موسیقی 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 چالیس سال قناہ کی سندھی گزارنے کے بعد راچ میرے دل میں خیال آیا میں آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑターوں گا میں اپنے گھر سے مدینے سے مدبائیوئی توپی حدیعہ کی تحفی کی آئی تھی وہ توپی پیل کر سفیڈ چوڑا پیل کر مدینے کا حدر لگا کے میں پہلی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا مجھے مسجد کے پانچ وقت والے نماز یوں نے دیکھ کے کہا اللہ تُو کہاں سے بڑھایا تیرے باپ در دے لے کبھی پڑھی نہیں تیرے کتنی سی بات سیوں کر گئے توپی اتار کے پھینک دی انہوں نے کہا پڑھوالے ہم میرے سے نمارا پڑھوالے ہم میرے سے نمارا ہر بات کے اندر قصور واروں لوگوں کو ٹھرا دیا جن کا دین سے تعلقی کوئی نہیں آج میرے عزیز و کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے سب سے بری رکاور جو بڑھنا ہے وہ مسلمان بڑھنا ہے مجھے ایمانداری سے بتاؤ ملتان کے غیور مسلمانوں تم کون سے ایسا طریقہ دکھاؤ گے جس سے ساری دنیا کے قابلوں کو متاثر کرو گے مکہ کے دلوے یدیم کا لباس تمہیں پسند ہوئی نہیں آپ کا کردار تمہیں پسند ہوئی نہیں آپ کی صداقت پسند ہوئی نہیں آپ کی رفاقت پسند ہوئی نہیں آپ کی حیاء پسند ہوئی نہیں آپ کا سچ دیا ہوا تو پسند کوئی نہیں غیرت پسند کسی کو کوئی نہیں دسترخان پہ بیٹھ کے کھانا کسی کو پسند کوئی نہیں حلال کمانا کسی کو پسند کوئی نہیں سنت کے مطابق چلنا پسند کوئی نہیں پہننا اورنا پسند کوئی نہیں مجھے ایمانداری سے بتاؤ جب نبی کے طریقوں سے دور ہوتا ہے تو تجھے خلاب رسول کے روانے کا کس نے دے دیا ہے چلو آپ بتلاو بھائی مارے پاس یہ طریق ہے ہم کابروں کو جا کے مسلمان بنا یہ تمہارے کراچی کندر نامت وفیوز مفتی تقیصہ بیٹھا ہوا ہے برمانے لگے میں نیوزیلینڈ کے دورے کے اوپر چلا گیا ایک سکو کے مانٹ کے اوپر میں سمان لینے کے لیے گیا اللہ اکبر جب میں نماز اور دوریہ دیزنگی کا سمان لیا بیٹھا میرے ساتھا اللہ عنی وہ سکو یہ کہلے لگا تو مسلمانوں قریب پاکستان سے ہو کہ جی کہا میرے دفتر کے اندر آج ہوں میرے آپ سے کچھ سوال کرنے مجھے صاحب کہلے لگے میں دفتر کے اندر چلا گیا وہ سکھ جو سردار تھا میرے سے سوال کرنے لگا کہ مفتی صاحب دراز تو نہیں ہوگے ہوں میں ذات کا سکھ میں مذہب کا سکھو اللہ اکبر میرا دین اسلام سے تعلق ہوئی نہیں لیکن کیا کروں جب میں تمہارے نبی کا مدینہ دیکھتا ہوں تو میرے دل کے چوٹ لگنے لگ جاتی ہے اللہ اللہ آپ نے ہورا کھل کے کہا کیا کرنا چاہتا کہ لگا میرا دل چاہتا ہے میں تمہارے نبی کا مدینہ دیکھتا ہوں اور سیزا کے لگے مسئلہ ہی کوئی نہیں تو کلمہ پڑھنے کے لیے تیارو میں تجھے کلمہ پڑھو پاسپورٹ بنوام ترہ بنو اگر لوگوں کو پتا لگ گیا فلا ناسی مسلمان ہو گیا تو پوری کافر کیومنٹی اللہ اکبر میرے پر اعتماد کرنا چھوڑ دے گئی کیا اگر لوگوں کو پتا لگ گیا میں مسلمان ہو گیا تو لوگ میرے سے نیندین چھوڑ دے گئے کروڑوں اور دو ڈالر کا جو میرے سے کرو بہار کرتے ہیں لوگوں کا میرے سے اعتماد اٹھ جائے گا خدا کا ولی کہنے لگا میں سر دکا کے بیٹھ گیا کہ لگا اگر آپ اجازت دوم میں آپ کو گاڑی میں بٹھاؤں گوڑ سا فاشی کا اٹھا جب مسلمان نظر نہیں آرہا شراب کی بوتل آؤ دکھاؤں کتنے مسلمانوں کے آدمے جوا کھیلتا مسلمان نظر آئے گا بیٹیوں کا سوزا کرتا مسلمان نظر آئے گا بہنوں کا سوزا کرتا مسلمان نظر آئے گا ہم تمہارے اسلام کے کیا کہنے تمہارا نبی جو دین حق لے کے آیا تھا عورت کو اس نے اللہ اکبر نبیوں کی ماں بنایا تھا تمہارا نبی جو دین حق لے کے آیا تھا بیٹی بنایا ماں بنایا بہو بنایا بیوی بنایا بہن بنایا تھا رب نے کعبہ کی قسم ہر ایک کے ساتھ کھڑا ہو کے جنگت کا وعدہ پرمایا تھا لیکن تمہارے مسلمانوں کی خبریں جب ہمارے پاس پہنچتی ہیں ہم سیکھو کے سر کو جکا لیتے ہیں کہ بھائی نے بہن کی ذر کو جار کے رکھ دیا ہے یہ روزان میں اقرار ہو سینج میرے عزیزو تمہارے موبائلوں گایا ہوتا ہے انٹرویو لیتا ہے اپنا میرے عزیزو چیزے چمکانے کے لیے کتنے بھائیوں کو کتنی کی بیٹیوں کو نیلام کرتا ہے اللہ اکبر ہر آدمی نے اپنے روزی رزق کا معملہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شفیل تو دیکھے گا کیا کیا دکھایا کیا پاکستان والوں تم ہی دیکھتے ہو دنیا ہم دی ہے پہلے کا کرتے تھے گھر کی بات وہ گھر میں رہنے دو چاتر چار دیواری کے اندر دفن کر دو جب تک تیری میری عزت کا پورے ملتان کی گلیوں اور بزاروں میں چنازہ نہ نکل جائے رب کعبہ کی قسم تجھے مجھے چین سے قرار ہی نہیں آتا ہے تم اپنی جگہ دیندار ہو اپنی جگہ پڑھے مکھے ہو اپنی جگہ مذہبی سی کالر ہو اپنی جگہ میرے عزیز و دکان والے اپنی جگہ قدام والے فکری والے لیکن آئے تیری مت کام آنی گئی دس ہزار روپے تر خوابے جو تُو نے ملازم رکھا رات کی ساری باتیں بیوی کیوں سے کر کے جلا گیا تیری دکان پہ دس روپے کا سوتا لینے کے لیے آیا تیرے ماتے پہ پریسانی کے پل دیکھے کہا چاچا جی کیا بات ہے پریسان ہو کہا گھر کی پریسانی ہونے تک کر کے رکھا چاچا جی مجھے بتاؤ آجا کونٹر سے امتر آجا اللہ اکبر تجھے تو چاہیے تھا کیلے شخص خدا کے آگے رکھتا پریسانی خدا کے آگے رکھتا مخلوق کے آگے جب تنے گانا شروع کر دیا پروردگارِ عالم نے تیرے پر رحمت کا دروازہ بند کر دیا اندازہ لگاؤ اس نبی کے پاس صحابی کا جو اصل کی نواز پڑھ کر مسجد نبی سے باہر جا رہے رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھوایا کیا بات ہے روزانہ جلدی اٹھ کے چلا جاتا ہے پھر ہمارے پاس پیٹھنے کو دل نہیں کرتا ایک قدم مسجد نبی شریف سے باہر تھا ایک قدم اندر تھا اندر والا قدم باہر نہ لے کے گیا باہر والا قدم اندر نہ نایا وہی کھڑے ہو کے سوچنے لگا اگر باہر والا قدم اندر آ گیا خدا کا شکوا ہو جائے گا اگر اندر والا قدم باہر چلا گیا تو مکہ کا دھر یتین میں راگ ہو جائے گا